بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی عنایت سے ہم رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہی ہیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے اس لیے تاکہ صاحب ایمان تزکیہ نفس کر سکے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا پہلا مقصد اپنی سیرت اور کردار میں تقوی کی خوبی کو پیدا کرنا ہے اور پھر روزہ انسان کو مقام شکر پہ فائز کرتا ہے روزہ انسان کے اندر جذبہ ہمدردی اور جذبہ احسار کو پیدا کرتا ہے اور چوتھی حکمت رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کی روزہ انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے تزکیہ نفس کہتے ہیں اپنے روح کو اپنے باطن کو اپنے من کو ہر قسم کے گناہوں سے ہر قسم کے آلائشوں سے ہر قسم کے خصیص و بلیات سے اور نفسانی خواہشات سے ذاتی مفادات اور مالی منفیت سے اپنے من کو اپنے دل کو اپنے روح کو صاف کر لینا اسے کیا بولتے ہیں تزکیہ نفس بولیے کیا بولتے ہیں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے یہ تصور جو تزکیہ نفس کا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے دو چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے بولیے کین سے انسان مل کر بنتا ہے جسم اور روح سے جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو تو وہ ایک ڈھانچہ ہے اسے ہم انسان نہیں کہتے اسی طرح روح ہو اور جسم نہ ہو روح ہو اور جسم نہ ہو تو جسم کی عدم موجودگی میں روح کو بھی انسان نہیں کہتے بلکہ جسم کے بغیر اگر روح ہو تو وہ فرشتہ کہلاتی ہے وہ انسان نہیں کہلاتی انسان جسم اور روح دونوں چیزوں کا مرکب ہے روح اور جسم سے مل کر انسان بنتا ہے جسم ہو اور روح نہ ہو تو پھر انسان نہیں کہلاتا بلکہ وہ کیا کہلاتا ہے وہ ڈھانچہ ہے انسان نہیں ہے یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح سے اب اگلی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جسم کی خوراک الگ ہے اور روح کی خوراک الگ ہے انسانی جسم پلتا ہے زیادہ کھانے سے زیادہ پینے سے زیادہ مسکرانے سے ہمیشہ خوش رہنے سے زیادہ سونے سے اور روح پلتی ہے کم کھانے سے کم سونے سے کم مسکرانے سے دکھی رہنے سے غم زدہ رہنے سے اب جو انسان زیادہ کھاتی ہیں زیادہ پیتی ہیں زیادہ سوتی ہیں خوش رہتی ہیں مسکراتے رہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا جسم تبانہ ہوتا ہے ان کا جسم پلتا ہے ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے تو جسم کے مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح کمزور ہوتی ہے جسم جب طاقتور ہوتا ہے تو روح بولیے نا کمزور ہوتی ہے اگر انسان کم کھائے کم سوئے کم مسکرائے اور اللہ رب العزت کی یاد میں ہمیشہ مستغرک رہے اور انہماق سے اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی یاد میں روتا رہے اللہ رب العزت کی یاد میں راتوں کو جاگتا رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ایسے لوگوں کا جسم کمزور ہوگا اور روح روح طاقتور ہوگی بولیے کیا جسم کمزور ہوگا اور روح طاقتور ہوگی تو اب یوں سمجھ لیں جسم اور روح کا جو آپس میں تعلق ہے وہ پنجرے اور پرندے کا ہے جسم اور روح کا تعلق کیا ہے پنجرے اور پرندے کا ہے یہ جو جسم ہے یہ پنجرے کی ماند ہے اور روح پرندے کی ماند ہے پنجرہ جتنا مضبوط ہوتا ہے جتنا طاقتور ہوتا ہے پرندے کی قید اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس پنجرے میں پرندہ اتنا زیادہ مقید ہوتا ہے سخت قید میں ہوتا ہے اگر پنجرہ کمزور ہو بولیے کیا پنجرہ کمزور ہو تو پرندہ کسی وقت بھی اس کو توڑ کر اور اس سے نکل کر پرواز کر سکتا ہے جسم کیا ہے پنجرے کی ماند اور روح پرندے کی ماند جسم کے پنجرے کے اندر روح کا پرندہ مقید ہے اب اگر روح طاقتور ہوگی بولیے کیا روح طاقت سوری اگر انسان کا جسم طاقتور ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے پنجرہ جسم والا پنجرہ مضبوط ہے تو روح کا پرندہ زیادہ قید میں ہوگا نا اس کی قید ذرہ سخت ہوگی اگر پنجرہ غیر مستحکم ہوگا نحیف ہوگا کمزور ہوگا تو روح کا پرندہ کسی وقت بھی جسم کے پنجرے سے نکل سکتا ہے آزاد ہو سکتا ہے تو اسی تصور کو انشاء اللہ میں کل مزید سمجھوں گا اللہ رب العزت ہم سب کو مہرمزان کے روزوں کے فرضیت کو سمجھنے کی تفعیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ملک کو ملت کے لیے تبیندہ ستارہ بنائے کیونکہ اسمبلی میں وقت تھوڑا ہوتا ہے بعد میں کلاسز بھی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ چار سے پانچ منٹ گفتگو کا ٹیم ہوتا ہے اس لیے یہ جو تزکیہ نفس والا ٹاپک ہے یہ ذرا سنسٹیب بھی ہے کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور زیادہ طویل اور وسیع بھی ہے اس لیے اس پر ہم چار سے پانچ دن لگائیں گے تاکہ ایک تو ہمیں انسان کی حقیقت کی سمجھ آ جائے کہ انسان کیا ہے اور دوسرا یہ سمجھ آ جائے کہ روزہ تزکیہ نفس کا سباب ہے کیسے بنتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھنے کی تفعیق اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ